آواز بات کریں بسم اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تصویریں بنائی جاتے ہیں کیا بنای جاتا ہے تصویریں پکٹرز بنائی جاتی ہیں حضرت علی کی امام حسین کی تو اس کے بارے میں مجھے پوشتا کہ یہ صحیح ہے تو یہ تصاویر جو ہے اینس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ واقعہ ان امام حسین علیہ السلام حیثیت ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ شخص نے تصویر بنایا ہے وہ تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھا یہ حضرت علی علیہ السلام کو تو نہیں دیکھا یہ تو یہ چیز تو ممنوع ہے تصویر بنانا خود شدیدن منع ہے اس سے تصویر کھینچنا پینسل سے ہاتھ سے ڈرا کرنا یہ شدیدن ممنوع ہے حدیث میں شدیدن ممنوع ہے اور پھر آپ امام حسین علیہ السلام کی تصویر بناتے ہیں کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اگر آپ کمپیوٹر سے بناتے ہیں تو یہ ڈرائنگ نہیں ہے یہ پینسل نہیں ہے تو اس کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ روایات اس پر لگو ہوتے ہیں تو چلے ٹھیک ہے وہ وہ آپ نیٹ کمپیوٹر سے بنا دیا لیکن اب یہ کہنا کہ امام علی علیہ السلام ایسے ہی تے تو یہ کوئی کہ کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ واقعا امام علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام اس طرح تے جو اس تصویر میں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ممکن ہے اس طرح اگر یہ جملہ کہہ دیں کہ ممکن ہے تو بھر بات ختم ہے وہ سکتا ہے اس طرح ٹھیک ہے نا آپ اس کو نسبت نہ دیں میرے خواب میں مجھے سر نظر آیا وہ صحیح کہہ رہا ہے وہ خواب کسی لیے کا حجت نہیں ہے لیکن اس نے دیکھا اتنے خواب کو اس نے تصویر بنایا تو یہ اگر اس طرح کریں تو پھر وہ خواب کی حد تک یا احتمال کی حد تک وہ صحیح ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جی سار سلام علیکم انڈیا والے بات کرو جی بھائی انڈیا والے جی سار کیا نام ہے بھائی جی اسلام علیکم علیکم السلام اور آپ آگا صاحب آپ ٹھیک ہے شکر ہے اللہ مجھے یہ پوچھنا تھا تھوڑا سا میرے سوالات پر آپ سے اوکے کیا سوال ہے بھائی سوال کرو کیا نام ہے کہاں سے کال کر رہا ہے کس شہر سے میرا نام شان خان ہے میں رامپور سے بات کر دوں شان خان شان خان شیعہ یا غیر شیعہ غیر شیعہ سچ بتاؤ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا ہے دوزروں کا حق نہ لو نہیں نہیں غیر شیعہ اوکے سوال کرو بھائی شان خان جی ہمارے ہاں جو ہمارے نماز کرنے کا طریقہ ہے جو ہمارے نماز کرنے کا طریقہ ہے ہمارے ہاں مطلب وضوح کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مطلب صحیح ہے یا غلط اور سب خراب ہے آپ کا سب کچھ خراب ہے ہاں ہم نے اہل وعدل charge کو چھوڑا نا تو سب کچھ خراب ہے تمہارا ہاں نماز بھی خراب ہو معذرت کے ساتھ بھائی میرے تقصور نہیں ہے میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا آپ سے تعارف نہیں کر سکتا آپ کا آذان خراب ہے آپ کا نماز خراب ہے ہاں سب کچھ خراب ہے بھائی ہاں تو تھوڑا آپ مجھے ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں تاکہ مجھیں بھی تسعلی ہو جائے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عوضوں میں جو ہے پیر پر مساح کرتے تھے قرآن کا حکم پیر پر مساح کرتے تھے پھر نماز میں جو ہے ہاتھ باننے سے منع ہے اور ہاتھ باننے کی کوئی دلی ہے آپ لوگ ہاتھ بانتے ہو اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ سنت نہیں ہے آپ لوگ آمین کہتے ہو اس کے علاوہ سجدہ جو ہے سجدہ جعلت لی الارض مسجدن و تہورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پہ سجدہ کرو اور بخاری کی حدیث ہے کہ عفر وچھک یا افلح اپنے چہرے کو کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ مٹی پہ اپنا چہرہ رکھ دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی پہ اپنا چہرہ رکھ دیتے آپ لوگ کس پہ وہ کپڑے پہ سجدہ کرتے ہو یا قالین پہ فرش پہ کرتے ہو تو یہ سب اس کے علاوہ میں آپ کے خدمت میں عرض کروں جو بقیے جو احکام ہیں رسول فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بات میرے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو ان سے تمسک کرو تم ان کے احادیث پہ عمل نہیں کرتے ان کے فرامین پہ عمل نہیں کرتے تم وہ بن گئے مقلط ابو حنیفہ کی یا شافعی کی یا کسی اور کی تو یہ سب آپ کے سب احکام اس سب احکام آپ کے مشکل ہیں سب احکام جو ہیں ان میں خطائیں غلطیاں بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے بھائی جیسے میرے فرامین بتایا تھا کہ آپ کا وضوع بھی غلط ہے آپ کی نماز بھی غلط ہے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤں کے کہ کیسے اجمالاں کہا یہی کہا کہ پہلی بات ہے کہ وضوع میں پیر کو مسح کیا جاتا ہے سر کو مسح کیا جاتا ہے آپ پورے سر کو مسح کرتے ہو پھر ہاتھ کو کوہنیوں سے دویا جاتا ہے یہاں تک آپ نیچے سے اوپر کی طرف دنیا میں واحد قوم ہیں جو نیچے سے اوپر کی طرف دوتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف حالانکہ حکم یہ ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف دولا پھر نماز کے متعلق تو میں نے عرض کیا نا کہ ہاتھ باننا مٹی پہ سجدہ نہ کرنا کپڑے پہ سجدہ کرنا آمین کہنا اور بھائی آپ وقت بھی وہ نماز آپ کا غلط ہے یہ باتیں ہیں آپ کے ہاں دو نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے جی وہ میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں آپ مسلم سے آپ سن لیجئے خدا حافظ آپ وہ حدیث یہ ہے عزیزوں یہ کتاب مسلم کتاب مسلم نے حجاج خوشیرین شابوری صاحب کی شاب دار الفکر کی جو سن دو ہزار دس میں دار الفکر بیروت میں چپی ہے یہ صفحہ نمبر ہے تین سو چوبیس اور یہ ہے باب الجمع بین السلاتین فی الحضر سفر کے علاوہ حضر میں یعنی اپنے شہر میں بغیر سفر کے نماز کو جمع کرنا دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑنا ابن عباس سے روایتیں صلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الظہر والعصر جميعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ یہ زہر عصر کو اکٹے مغرب عشاء جميعا مغرب عشاء کو اکٹے فی غیر خوف ان ولا سفر نہ جنگ کی حالت تھی نہ سفر کی حالت تھی نہ کوئی بارش کوئی مجبوری نہیں تھی انہوں نے یہ کیا اچھا یہ حدیث کئی ایک حدیث ہے اسی باب میں صحیح مسلم آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں میں دیکھ لوں میں اپنے آپریٹر سے بات کروں اگر ان کے پاس کوئی کالر اہم نہیں ہے تو کوئی مولوی صاحب اگر ہیں تو ان کے کال لے لیتے ہیں باقی اگر نہیں ہے تو آپ آپ کو چھوٹ دیں اچھا عزیزوں خدا واند مطالعہ آپ سب کو صحت و سلامتی دیں میرے جو عزیز شیعہ بھائی دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ آپ کے محکال نہیں لے سکتا یہ پروگرام صرف ہمارے پیارے بھائیوں کے لیے ہمارے سوتے لے بھائی جو دین اسلام میں ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہم سے محبت نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیشہ کفار سے ہاتھ جب بھی اس بات ہوتی ہے نا کفار کا ہاتھ کے ساتھ ہاتھ دے کر ہمارے خلاف وہ ہو جاتے ہیں بچارے ٹھیک ہے نا تو ہم نے ان کا اپنے بھائی سمجھا برحال وہ ان میں بھائی چارہ کم ہیں ان پیارے بھائیوں کے اس پروگرام میں کال لیتے ہیں ٹھیک ہے کوشیوں کا کال نہیں لیتے ہیں اب یہ کال لیتے ہیں پھر وہ آپریٹر کس کی جانب سے مجھے جواب نہیں آیا جی سر سلام علیکم بات کرو